بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی جان کی پٹاری میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے چکن ہانڈی جس کے لئے ہم نے بونلیس چکن لیا ہے اور ڈرائی فورس لیا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈرائی فورٹ لے لیں اور یہ ٹش جو ہے سردی میں بنانے میں اچھا رکھتا ہے کیونکہ اس میں کافی ڈرائی فورٹ ڈلیوئی ہوتا ہے اور کافی طاقتور ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے لسن لیا ہے مسالہ بنانے کے لئے اور ہری مرچے لیے جن کو ہم گرائنڈ کر لیں گے مسالہ ہم نے پیس کیا ہے پیاز لیے ہے دو درمیانے سائز کی ان کو بھی ہم نے پیس کیا ہے ایک پیاری دہی لیے تقریباً ایک پاو سے تھوڑا کم ہے یہ یہ پیسے وے مسالے کو مرچے اور لسن کو دہی میں ملا کے چکن پہ میرینیٹ کریں گے اس کو اور ڈر سے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس دوران ہم اپنی باقی چیزوں کی تیاریاں کریں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو الگ لگ دیں گے سائٹ پہ پین کے اندر ہم نے آئیل ڈال دیا ہے اور پیسیوی پیاز ڈال دیا ہے اس کا مسالہ تیار کریں گے پیاز ہم نے کچھ پیسیوی ہے اس کو بھوننے میں درہا ٹائم لگتا ہے خوڑا خوڑا پاڑی کا چیتہ ڈال دیں اس کو بھونتے ہیں اس کے اندر ہم پیسیویر کالی مچھ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تو اس پہ اچھی طرح بھون لیں گے بھار بھار پانی کا چیتہ ڈالیں گے تاکہ پیاز کا کچھاپن بلکل پوری درہا سے نکل جائیں سروریوں میں بنایا ہے یہ ڈیش تو بہت مزید کرتی ہے یہ ہڈگی کیونکہ اس کے اندر کافی ڈرائی پوٹ ڈالے گے ہوتے ہیں پکنے کے بعد ہی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر مرچیں کم ڈالی بھی ہوتی ہیں تو بچے بڑے سب ہی شوق سے کھا لیتے ہیں مرینڈ کیا ہوا چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پیاس کا مسالہ چیترہ سے بھون چکا تھا اب چکن جو ہے دہی اور اپنے پانی میں ہی اچھی طرح سے پک جائے گی اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ یہ چکن جو ہماری ہے وہ گل جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سے شکل ہو گئی ہے چکن کی اب اس کے اندر ہم ایک پیکٹ کریم کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور بہت زبردست ذائقے والی خوشبودار رش بنتی ہے یہ پیساوا کھوپرا لیا ہے جس کو ہم پرائنگ پین میں ہلکا سا بھون لیں گے پرائنگ پین میں تھوڑا سا کھوپرا ڈالیں گے تھوڑا سا بھٹر ڈالیں گے اور باقی کے ڈرائے پوٹ جو ہم نے بھگوکے رکھے ہوئے تھے پانی میں ان کا چھلکا اتار لیا تھا ان کو جو ہے ہم بھٹر کے اندر پرائی کریں گے بھٹر کی اور ڈرائے پوٹ کی ملی جولی بڑی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے ڈرائے پوٹ فرائے ہو چکے اور ان کو ہم نے نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم کشمش ڈال کے بھٹر کے اندر اس کو بھی فرائی کر لیں گے یہ کتنی اچھی سے پھول رہی ہے ہماری کشمش بھی ہم کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ ہماری چکن ہنڈی تیار ہے اس میں ہم نے ڈرائے پوٹ بھی ڈالتی ہیں اور پڑسے گارنیشن کے لیے ہری میٹچیں ڈالیں گے آپ چپاتی پراتھے یا روٹی کے ساتھ جیسے مناسب سمجھیں کھائیں اور اس کو انجیائے کریں بہت ہی اچھی ڈش بنتی ہے یہ آپ ہمیں بتائی گا کہ آپ کو یہ ترقیب کیسی لگی انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ترقیب کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی